جی تو اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل انم فوڈ اینڈ بیوٹی سیکرٹ میں آپ سب کو خشام دید ہے ہم آپ لوگ خوش ہوں گے اچھ ہوں گے میں نے سوچا میں گھر پہ کیا کرتی ہوں ویکنڈز پہ میری سکین کیر کی کیا روٹین ہے یہ میں بتا دیتی ہوں میری سکین کیر کی روٹین جبکہ بہت زیادہ ٹین ہو جاتی ہے سکین تو تب آپ کیا یوز کر سکتے ہیں اور میں سپیشلی اپنی سکین پہ کیا یوز کرتی ہوں یہ نو فیلٹر ریزلٹ ہے میری سکین کا اور اب بھی مجھے لگتا ہے کہ جب آپ گرمی میں باہر نکلتے ہیں تو آپ کی سکین بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا پر ٹین آ جاتا ہے بیکوز دوبائی کی گرمی یہاں کی ہیٹ ایک الگ سے ہی ہے بے شک پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پھر بھی اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیفرنٹ ہیں اچھا جی تو میں نے یہاں پہ لیا ہے فیس کے اکارڈنگ اور نیک کے اکارڈنگ تو ٹیبل سپون بیسن بھر کے میں نے یہ لیا ہے ٹی سپون یہ والا تو چھوٹا یہ جس میں نے مکسنگ کے لیے لیا ہے اچھا ملتانی مٹی جو ہے میں وہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ ملتانی مٹی جو ہے وہ برائٹننگ کے لیے بہت اچھی ہے ایک کولنگ اس میں ایک فارم ہوتا ہے کہ وہ کولنگ ہے اور یہ بڑی ہی اچھی ہے یہ منز این وومن دونوں کے لیے یوز ہو سکتی ہے اس کا تو آج کل لوگ سوپ بنا کر بڑے سارے طریقوں سے یوز کرتے ہیں اس کے بعد میرے پاس سندل ووڈ پاورڈر ہے یہ سعید گنی والوں کا میں نے پاکستان سے لیا تھا مجھے تب بڑی بوٹلز اور اس طرح کے نہیں مل رہتا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ساشی ایویلیب میں نے کہا جو بھی ہے جو دے دیں آپ اچھا میں یہ یوز کرتی ہوں اس میں یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کی سکن کو فورن سے گلو دیتے ہیں فورن سے آپ کا ٹین ختم ہوتا ہے اور میں بلیچنگ ایجنٹ یوز نہیں کرتی ہوں اس کے لیے میں ایک نیچرل چیز یوز کرتی ہوں جو کوئی ہے ٹرمریک یعنی کہ حلدی اور حلدی جو ہے ٹھیک ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے وہ آپ کی سکن پر انٹی ایجنگ کا کام بھی کرتی ہے اور اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپٹن ٹائپ والا جو ہے وہ بھی ٹچ ہا سکتا ہے باقی میرے گھر میں میں فیلحال ڈائٹنگ کر رہی ہوں تو اس کے پر کلیرلی لکھا ہوا ہے لو فیٹ بٹ لو فیٹ ہو یا کوئی بھی ہو دہی دہی ہو اور آپ دہی کے ساتھ بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں بہت اچھا ارزلٹ آتا ہے دودھ کے ساتھ آپ مکس کرنا چاہیں دودھ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور جن کی سکن ڈرائے ہے وہ کوشش کیا کریں کہ وہ نہ اپنی سکن پر لائمن نہ یوز کیا کریں بہت سارے لوگ نہ لیمن ہر ریمیڈی میں ڈال دیتے ہیں ریمیڈی میں ڈالیں ضرور لیکن وہ دیکھیں کہ وہ ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا آپ پہلے تھوڑا سا لگا کے اپنی سکن پر دیکھیں اگر وہ برن کر رہا ہے تو اس کو سکرپ کر دیں وہ مت یوز کریں اچھا جی تو میں نے یہاں پر لینا ہے سب سے پہلے میں لیتی ہوں تھوڑی سی حلدی ٹھیک ہے حلدی بہت زیادہ نہیں ڈالی اگر نہیں تو ایک یلو مطلب یلو سا نا کلر آ جاتا ہے تو میں اس میں ایک پینچ کے اکارڈنگ جو ہے وہ میں حلدی یوز کر رہی ہوں اور یہ حلدی نارمل حلدی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے شان والوں کی رکھی ہوئی اس کا بہت زیادہ اچھا مطلب اور زلد ہے اور اس کے بعد پہلے میں ڈرائے جو ہیں چیزیں وہ ڈالتی ہیں اس کے بعد میں ڈہی ڈالوں گی اور پھر میں ملتانی مٹی لے رہی ہوں اور اس میں جو ہے میں سیزر ڈھونڈ لوں کیونکہ مجھے لگتا ہے اس میں سے کوئی بھی پیکٹ یہ دیکھیں ابھی تک کھولا نہیں ہے تو مجھے یہ کھولنا پڑے گا اور میں اس کو کھول کے ڈالتی ہوں اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ میں نے کراچی سے مگوائی تھی یہ حلدی سپیشلی اور یہ تو میں نے بائی کی اتھا اپنے سٹی سے ہی اور یہ میں نے مگوائی تھی کراچی سے اچھا یہ دیکھیں اس میں نا چار پیس نکلے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے ساشے نکلے ہیں اور یہ آپ رو فارم میں بھی لے سکتے پتھر ٹائپ کی فارم میں بھی یہ مل جاتی ہے اچھا میں سپون اس لیے ایسے لے رہی ہوں اس طرح رکھ ہوں کہ نا اس میں ملتانی مٹی کا ایک آئیڈیا میں آپ کو دے دوں ویسے ملتانی مٹی کتنی بھی ڈالیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ بہت اچھی ہے تو یہ دیکھیں یہ ویسے تو آدھی دردر ہو گئی ہے لیکن پھر بھی میں نے وان ٹی سپون سے تھوڑی سی کم ڈالی ہے کیونکہ اس میں ابھی دوسرا پاورڈر بھی جانا ہے جو کہ ہے سندل کا اور اس سے بھی آپ کی سکن جو ہے نا برائٹ ہوئی ہوتی اور جب میرا دل کرتا ہے نا اپنی سکن کو کوئی مطلب کہہ لیں کہ اپنی بوٹھی چمکانے کو تو آپ نہ اپنی شکل پر نہ اس طرح کی چیزیں ہی لگائیں تو اچھا ہے یہ میں بہت تھوڑا سا ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ بہت اچھا اور بہت افیکٹیف ہے اس کی جتنی کونٹیٹی آپ ڈالنا چاہیے ویسے ڈال سکتے ہیں بہت یہ بہت اچھا ہے تو اتنی کونٹیٹیز کی لگتی نہیں ہے تو یہ میں نے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ابھی ان سب کو آپ نے مکس 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 کر دینا ہے آپ چاہیں اس میں رو روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں فیلحال میں روز وارٹر نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے ٹین ختم کرنا ہے تو ٹین جو ہے بہترین حل اس کا یہ ہے کہ آپ کرڈ ڈالیں ٹھیک ہے اور کرڈ کا فیلحال آپ نے یہاں پر لے لینا ہے ایک ٹی سپون لیں اور اس کے بعد میں اس کے بعد جو ہوتا ہے نا ٹین رموف کرنے کے لیے میں کرڈ کا پانی یوز کرتی ہوتی ہوں یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ اگر آپ پیتے ہیں نا تو اس سے آپ کی سٹمک کی گرمی بھی ختم ہوتی ہے اور جب آپ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو اتار دیتے ہیں تو میں اس کو اتار دی نہیں ہوتی یہ بہت اچھا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اب مکس کریں گے اور اس کو ایک کریمی سا ٹیکسچر اس کا ہم نے بنا لینا ہے اچھا جی تو یہ دیکھیں میرے فون پر ویسے بھی کوئی فیلٹر کچھ نہیں لگا ہوا یہ میں نے بڑے ہی اچھے سے جو ہے یہ دیکھیں اس طرح کریمی سا بھٹ مطلب ٹیکسچر اس کا ہو گیا ہے اس میں بہت کم یہ جو ہیں دانے سے ہونے چاہیے ٹھیک اگرہ یہ جو ہے نا بیسن آپ کو اس نے مطلب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو گھولنا ہے اس کو تھک تھک سا اپنے فیس پہ ہاتھوں پہ بازوں پہ نیک پہ ایون آپ اپنے انڈر آمز میں یوز کر سکتے ہیں نیک پہ جہ ہاں پہ جن کے بہت زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹین آیا ہوا ہے ایل بوز پہ بہت آیا ہوا ہے پاؤں پہ آیا ہوا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ میرا کامرا کتھ گیا سیا یہ بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا جو ہے وہ ہے فیس پیک اس کو آپ یوز کریں اور مجھے بتائیں اور یہ ویک میں آپ دو تائم تین تائم کبھی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سپیشلی آپ تب یوز کر کے دیکھیں گا جب آپ کو کہیں جانا اور آپ کے پاس ٹائم نہیں میں بلیچ لیچ یہ بہت کم استعمال کرتی ہوں کی کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہاں وہ فیس پہ جو ہے ایک عجیب سا نا مچورٹی سے آ جاتی ہے لڑکیاں بعد میں وہ پکھ روڑ جنہوں کہندے ہیں وہ لگنا شروع ہے کہتے ہیں کہ میری نیچرل بیوٹی چلے گی وہ نیچرل بیوٹی اس لیے چلے جاتی کہ بہت زیادہ کریمیں یوز کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ نائٹ پرادکٹ یوز کر رہے تھے اور اپنی ایج کا بھی نہیں پوچھتے ہیں اور سجیسپن لیے بغیر کسی کا کسی کا ایڈیا لیے بغی بغیر کریمیں لینے مو چکے چل جانا ہوندہ ہے پھر تاڑے مو اڈے پیڑے ہو جانے بچے تو اسی کہنے کے ساڑے مو اینج ہو گئے ہو گئے یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جناب جی تسی اپنی ایج دیکھو تے فردے بعد تسی کوئی کریم یوز کرو کوئی سیرم سیرم بھی اب اتنے ہیں کہ وہ ایج کے اکارڈنگ یوز کرنے چاہیے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اچھا اس کو اگنور کریں کیونکہ یہ می میں نے یہ وارٹر بیگ رکھا ہوا تو بھر کے اچھا یہ جناب جی ہماری کچھ چیزیں ہی تھی پاکستان سے میں نے کہ چلنج ولوگ کا حصہ بنا لیتے ہیں ساتھ میں اور یہ میرے پینٹنگ برشز آئے ہیں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے ان ساری چیزوں سے یہ بہت سارے کلرز کے ڈبے ہیں اس کے اندر اور اس میں بہت سارے کلرز ہیں کچھ سکیچ بکس آئی ہیں اور یہ ایک سرپرائز ہے ویسے میں نہیں ابھی بتاؤں گی صرف یہ بتاؤں گی کہ پینٹنگ کی چیزیں آئی ہیں میرے اور یہاں پہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں اور شاید کچھ لوگ آئیڈیا لگا چکے ہوں گے لیکن ابھی آپ کو پروپر نہیں پتا کہ یہ کیا ہے یہ کھل جا تو ایک کھلنی نہیں دیا ہے گا شاپر کپڑے جیدھر پیڑا تھا یہ ساری پینٹنگ کی چیزیں اور جب میں یہ یوز کروں گی نا تب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان کا ہم نے کیا کرنا ہے کیا بنانا ہے کس پرپس کے لیے آئی ہیں تو ابھی تک اس پر رکھ دیتے ہیں سرپرائز اور باقی یہ ہے کہ یہاں پہ میری مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ میرا بیگ پڑھا ہوا ہے اور میرے بیگ میں کھانے مالی چیزیں زیادہ نظر آئیں گی اس کا نام ہے اینگرو میری بہن نے رکھا اور میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے ایمی اس کو جو ہے نا ابھی تقریباً پندرہ یا سولہ کے اس کو ایک سال ہو جائے گا تو اس کی برڈے آنے والی ہے اور اس کا مجھے پول گیا ہوا ہے اس کا مجھے یاد ہی نہیں کتن کب ہونی ہے اس کی برڈے مجھے بڑے اچھے سی یاد ہے اچھا ج اچھا جی تو نیکس فیڈیو میں ہم ملتے ہیں اور میں اپنی شکل پر یہ لگا لوں آپ بھی لگائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تے ویکھو جی تُس سے اپنی سکین تے جنیا نیچرل چیزیں یوز کر دے انیا ہی ودیا ہندیا نے اکارڈنگ اپنے فیس تے چیزیں یوز کریا کرو بلکل بھی ادھر ادھر چیزیں یوز کریا کرو جتنی ٹینیجز کالیج گرلز ہیں پلیز میری پہنو تے پراو مت لگایا کرو ایکنی ہو جائے تو پلیز ہوم ریمیڈیز پر رہا کرو دانے دوانے ہو جائیں کوئی بات نہیں ہوتے ہیں اور ایک کوئی تینیج میں دانے ہوتے کیونکہ میرے گھر میں میرے چارچو سکین سپیش دے تو وہ بولتے ہوتے تھے کہ جتنا ہو سکتا ہے نا خالی پانی سے مو دویا کرو سوپ بھی مت یوز کرو بولتے ہوتے تھے کہ دن میں جتنی بار خالی پانی سے اور جتنا آپ پانی کریں ٹیک کر سکتے آپ کریں خیریت سے آپ کا سارا کچھ صحیح ہو جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈ ویڈیو میں با بائی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا